اسلالیکم آج میں سے سب آپ کے ساتھ شیئر منظور صاحب بہت ہی وافا کچھیں لہاشوالیکم جسا ہوں واپ나م سے وی ook شیئر کر رہی ہوں وی ایک ر gentleman ہر اس چجل میں وافا کہل بھائی چلیں واغوب Kita یہ میں نے 500 گرم لے لیا ہے آدھا کلو اور ان کو میں نے اچھے دھل کے ساف کر لیا ہے ابھی میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے گیس پیک برطن میں جب یہ پانی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں واوا کچھیاں کو ایٹ کر لوں گی تو پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے میں اس میں ساری واوا کچھیاں کو ایٹ کر لے رہی ہوں اور ان کو جب تک پکاتی رہوں گے جب تک یہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتی تو میں نے ساری واوا کچھیاں کو ایٹ کر لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں وابا کی چیزیں اچھی سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب میں ان کو ایک برطن میں نکال لوں گی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں کھانے میں بہت ہی زبردست بنتی ہیں تو میں نے ان کو ایک برطن میں نکال لیا ہے اب میں ان کے ریشے نکال دوں گی سائیڈ میں ان کے ایک ریشے ہوتے ہیں جن کو ساف کر دینا بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کھاتے ہو تو یہ آپ کے گلے میں بھی ہلک میں فس سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اس کو نکالنے میں بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ اس کو ضرور سے ضرور ساف کر لیا کریں تو میں اس کے سارے ریشوں کو سائیڈ سے نکال رہی ہوں اسی طریقے سے آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں سیم آپ اس طریقے سے بنائیے گا تو انشاءاللہ آپ کی سبجی بہت ہی اچھی بنے گی تو گریوی کے لیے میں نے سپون میرچ پاؤ���ڑر لے لیا com 1 تی بل سپون میں نے حلدی پاؤڑر لے لیا 2 تی بل سپون میں نے دھنیا پاؤڑر لے لیا 1 تی بل سپون میں نے سوٹ لے لیا سوٹ سوٹぁوٹ لوٹ کے قائمی themselves آپ کو اپنے ایک آنکائم ایٹ کر ل ambiguity 1 تی بل سپون میں نے میکھہ سپون میں نے 1 تی سپون میں میک میک کے میک دی اور 1 lil پو خ disappointed میکё 3 ڈیپل سپون میں نے جنجا کانیک انین کا پیش لے لیا ہے سب سے پہلے میں نے پین چڑھا لیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اب اس میں میں اوائل ایٹ کر رہی ہوں اوائل آپ جو بھی کھاتے ہو جو بھی اس کرتے ہو اوائل لے سکتے ہو تو اوائل گرم ہونے تک میں بیٹ کر رہی ہوں اوائل گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں میتھی ایٹ کر رہی ہوں میتھی کو سادہ فرائے نہیں کروں گی lines قدرت کر رہی ہوں تو میتھی کو سادہ فرائے کر لیا ہے میں نے ادھرا کلیسون پیاج کا پیسٹ ایٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کر لیا ہے کیونکہ ادھرا کلیسون پیاج کا پیسٹ جب یٹ کرو گے آئل میں تو چھٹکتا ہے اس وجہ چھیت پڑتی ہے تو اب اس میں میں پاؤڑر مسالہ ایٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے لال مریچ پاؤڑر ایٹ کر لیا ہے پھر میں نے حلدی پاؤڑر ایٹ کر لیا ہے دھنیا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے کالی مرش کا پاورڈر ایٹ کر لیا ہے اور آمچور پاورڈر ایٹ کر لیا ہے اور میں نے اب اس میں میں سالٹ ایٹ کر لوں گی اور ان سب کو اچھے سے میں چلا لوں گی اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہی ہیں اس میں میں تقریباً آدھے کب کیا اس پاس اور ان سب کو اچھے سے چلا لوں گی مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے دیکھ سکتے ہیں مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے جب تک مسالہ بھون نہیں چاہتا جب تک مسالے کو اچھے سے پکاتے رہنا ہے تو ابھی میں نے مسالہ اچھے سے بھون لیا تھا اب اس میں میں واوا کی چھیاں ایٹ کر دیئے ان کو اچھے سے چلا لوں گی میں اس میں زیادہ پانی نہیں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں گریوی نہیں رکھ رہی ہوں اگر آپ کو گریوی رکھنی ہے تو آپ اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہو میں اس میں آدھا کب پانی ایٹ کر لیا ہے زیادہ پانی میں نہیں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے چلا لوں گی پھر سے اب اس پہ میں ڈھکا نہ ڈھک دوں گی جو بھی برطن آپ کو ڈھکنا ہو جو میں نے اس پہ پلیٹ ڈھک دیئے اس کو میں تقریباً پانچ میٹ کے لیے لو فلیم پہ بلکل پکا لوں گی تو پانچ میٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بابا کچھیاں گل چکی ہیں یہ دیکھیں اور بابا کچھیاں آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسٹ آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے اس سے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کے فیڈبیک سے اور چلیے میں آپ سے ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ